جو ہمارے سیاسی دل ہیں رولنگ پارٹی بھارتی انتہ پارٹی ہے کانگریس پارٹی اپوزیشن میں ہے سماج آدھی پارٹی ہے آم آدھی پارٹی بوجہ سماج پارٹی وام پنتھی پارٹیاں اور ساری پارٹیاں ہیں ان کی اسٹینڈ الگ الگ کیوں ہوتے ہیں دیکھیں سر ان کو سماج سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے ان کا اپنا اپنی ایک پولیسی ہے کہ ہم کو کسی بھی طریقے سے ستہ چاہیے چاہے وہ بی جی پی ہو چاہے کانگریس ہو سب ستہ کے لیے کر رہے ہیں کسی کو پبلک سے مطلب نہیں ہے اگر پبلک سے مطلب ہوتا بنو جی تو آج ایک زمانہ ہو گیا ہمارے ستر سال سے زیادہ ہمارے ملکی کی آزادی کو ہو گئے ہیں آج بھی اسی کروڑ لوگوں کو ہمیں کھانا دینا پڑا رہا ہے آپ سوچئے اسی کروڑ لوگوں کو راشن پہنچانا پڑا رہا ہے ہمیں یہ بیروزگاری کا عالم ہے اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں مران صاحب یہ جو آپ نے کہا سیاسی دلوں کو کوئی لینے دا نہیں ہے آدمی کے حقوں سے وک سے ان مددوں سے اس سب اپنی اپنی سیاسی روٹیاں سے کر رہے ہیں یہ مطلب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جس طرف بھارت بنگلہ دیش کے جیسے دیش جا رہے ہیں اور خاص کر بنگلہ دیش کے بعد یہ ستھی اور تناو پورڑ ہوئی ہے کیونکہ جاہی جب بنگلہ دیش سے خبریں آتی ہیں تو بھارت میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کا استعمال بھی بلکل ہوتا ہے سیاسی استعمال ہوتا ہے کیا جاتا ہے تو سلسلہ کہاں رکے گا رکنا چاہیے نہیں بلکل رکنا چاہیے ہم سب لوگوں کو کندھے سے کندھا ملا کر عوام کو باہر نکلنا پڑے گا سیکولر لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا مندر کے جو سیکولر پجاری ہیں ان کو باہر نکلنا پڑے گا مسجدوں جو امام ہیں ان کو باہر نکلنا پڑے گا اگر اس ملکوں کو بچانا ہے تو بھارت بہت قیمتی ملک ہے دنیا کہتی ہے کہ صاحب ایک زمانے میں بھارت سونی کی چڑھیا تھا میں کہتا ہوں آج بھی بھارت ہمارا سونی کی چڑھیا ہے لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ان سیاسی پارٹیوں نے اپنی اپنی دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے ذاتیقت کی راجنیتی ہونے لگی ہے یادہ کھڑا ہوگا تو مسلمان ووڈ نہیں دے گا مسلمان کھڑا ہوگا تو پرنیت ووڈ نہیں دے گا میں کبھی کبھی بہت ہستا ہوں ابھی ہمارے علاقے کو کچھ لوگ آئے گا صاحب اس مرتبہ ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کو چناؤں لڑو آیا جائے بیدھان سبا کا تو میں نے کہا ووڈ کون دے گا کیسا آپ سب لوگ بول دیں گے میں نے کہا نہیں ملیں گے مجھے ووڈ جو سولہ سترہ ہزار ووڈ مسلمانوں کے ہیں اس میں آدھے ملیں گے آدھے پڑھیں گے نہیں تو ہمارے اس میں ایک پنڈی جی بھی تھے میں نے کہا بٹی جی آپ بھی نہیں دیں گے مجھے ووڈ تو وہ ہنسنے لگے پوزیشن یہ ہے کہ اب وہ پارٹی دیکھ کر کے ووڈ نہیں گرتا اب ذات دیکھ کر کے ووڈ گرتا ہے اور یہ بنیاد دیکھئے کانگریس چاہے جتنی اپنے آپ کو پاک دامن کہے یہ بنیاد تو کانگریس کی ہے اس زمانے میں جب ہندو مسلم بباد کا کوئی بنیاد نہیں تھی مولانا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیواد